السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو آج کی وڈ میں آپ دیکھ سکیں کہ سنی جعفری کے بیبی کا فرسٹ منتھ ہو گیا ہے کیونکہ ایک مہینے پہلے مانو جعفری نے اناؤنس کیا تھا کہ ہمارے گھر خوش خبری آنے والی ہے تو ابھی ان لوگوں نے ون منتھ سیلیبریٹ کیا ہے ابھی تو بیبی نہیں آئے لیکن بیبی سے آنے سے پہلے ان لوگ کے گھر میں خوشیوں کے ڈیر لگ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ مانو جعفری نے بہت زیادہ گفت لوگوں سے وصول کیے اور گھر میں ایک انتظام کیا تھا کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے گھر میں پہلا مہمان آنے والا ہے یہ ساری فیمری بہت زیادہ خوش ہے اور ابھی کل ان لوگوں نے آئیان جعفری اور منال رانہ کی دعوت بھی کی تھی تو اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ آئے تھے تو وہ سارے فنکشن ایک ساتھ ہی ہو گئے تو یہ لوگ پاکستان بھی آ رہے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ ان لوگوں نے پلین بنایا تھا کہ ہم لوگ پاکستان آئیں گے اور رمضان اور عید اس بار پاکستان میں گزاریں گے اور ساری فیملی آئیں گی اور آیان جعفری بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے ساری فیملی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے اور جب شاویر جعفری سے بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ کب اپنا بیبی پلین کر رہے ہیں تو شاویر جعفری نے تو ابھی بھی صرف یہی کہا ہے کہ میرا تو ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہی کہتا ہے کہ میں جلدی باپ بن جاؤ لیکن اس سے یہی لگ رہا ہے کہ شاویر جعفری تو بیوی چاہ رہا ہیں لیکن آئیشہ بیک نے ابھی تک اس کی اجازت نہیں دی آئیشہ بیک کہتی ہے کہ میں ابھی سنگل لائف ہی گزارنا چاہتی ہوں تو اس وجہ سے ان لوگوں نے ابھی تک کوئی پلین نہیں بنایا اس کے سانسان ڈکی بائی اور عروب ان لوگوں کی شادی کو بھی ایک سال مکمل ہونے والا ہیں تو لوگ ان لوگوں کے گھر سے بھی خوش خبری سننے کے منتظر ہیں تو ڈکی بائی ابھی باصل کے ساتھ ایک ویڈیو میں کہل رہا تھا وہ عروب جتوئی کو کہتا ہے کہ عروب ہم بھی اسی طرح کوئی بی بی نہ رکھ لیں اور عروب شرما جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں کہتا تو اس طرح کی اور بھی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو لائک سبسکرائب انڈ شیئر ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی hope you guys like the video اب تک کے لیے اتنا ہی اوکے بائی